اس طرح کی پرستی تھی میں جب میں اپنے پتی کو دیکھتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کبھی کبھی وہ مجھے دیکھ کر چڑھنے لگتے تھے اور وہ کبھی کبھی بولنے لگتے کہ ایسی پتنی رکھنے سے کیا فائدہ ایسا بول کر میرے پتی میرا مجاگوی اڑاتے تھے ہر طرف اسفلتا علاج کرانے میں پیسے خرچ کرنے میں اسفلتا اور دھوکھا دھڑی کے بیچ میں آپ گھرے ہو سکتے ہیں کیا مجھے چھٹکارہ ملے گا اس میں بدلاؤ ہوگا ایسا آپ سوچ رہے ہوں گے آج ایشو آپ سے بھینٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پتا ہے آپ کو چھٹکارہ دلانے کے لیے میرے پریے درشکوں یہ آپ کا عدبود سمجھ ہے اس کارکرم کے دوارہ آپ سب سے مل کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے منشعے کے جیون میں آکروش رہتا ہی ہے جیون کا نام ہی آکروش ہے لیکن پرمیشور کی کرپا سے ان آکروشوں کو دور کر کے جائے پانے والے جو گواں ہیں اور سانسارک ریتی سے جائے پانے والے لوگوں میں کافی فرق ہوتا ہے اپنے بند سے اداس ہو کر ویدناو کے ساتھ کون میری سہیتہ کرے گا یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چمتکار کا دن ہے آپ اس کارکرم کو دیکھئے ربو نشچے ہی آپ کے لیے ایک چمتکار کریں گے جو وشواسی ہیں وہ جائے پائیں گے میرا نام ہے ششکلا پتی کا نام ہے کونیشن میرے پتی مچھلی پکڑنے کا کام کرتی ہیں میں شری لنکا کے ایک گماوٹ چلے میں ایک کائے گنی نام کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں میرا جنم ایک گیر مسیحی پریوار میں ہوا اور اسی میں پھلی بڑی اور سن 2004 کے سال میں دوسویں مہینے کے دو تاریخ کو میری شادی ہوئی اور شادی ہونے کے دیڑ سال کے بعد میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا اور اسے جنم دینے کے بعد جب پانچ سال ہوئے تو میرے گربہ شہ میں ایک بیماری سی لگ گئی اور اس بیماری کے کارن ہر مہینے جو کسی بھی اس تری کو مہواری ہوتی ہے اس کے کارن مجھے ہر مہینے بینا رکے رکھت کا رساؤ ہوتا رہتا تھا میں نے الگ الگ اسپتالوں میں جا کر دکھایا اور کئی سارے ڈاکٹروں نے میری کئی ساری چانچ کی اور مجھے بتایا کہ مجھے کوئی سمجھ سے آئی نہیں ہے اس بیماری کے کارن میں مندر مندر کھومی نہ جانے کتنے پجاریوں سے میں نے بات کی میرے پیٹ میں ایک گانٹ سی ہو گئی تھی اس کا درد مجھ سے سہن نہیں ہو پاتا تھا کسی بھی اس تری کو مہینے میں ایک بار رساؤ ہوتا ہے لیکن میری پرستیتی ویسی نہیں تھی میرے رکھ کا رساؤ پورے مہینے بھر رہتا تھا میں بہت پریشان تھی اس کی وجہ سے میری جندگی میں بہت پریشانیاں آ گئی اور اس پرستیتی میں میری حالت اور بھی بگڑتی جا رہی تھی میرے پیٹ کے اندر جو سمجھ جاتھی اس کے کارن ایک ایک دن بھاری پڑتا تھا پیٹ میں گانٹ تھی لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کوئی گانٹ نہیں ہے چھونے سے مجھے احساس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک گانٹ ہے اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں بہت درد اٹھتا تھا میں نے بہت دکھ اٹھائی کتنی ہی بار میرے پتی میری نہیں سنتے تھے میں نے آدمتیاں تک کرنے کی کوشش کی اپنی پانچ سال کی بچی کو گود میں رکھ کر میں اپنے پیٹ کے درد سے بس چلاتی ہی رہتی تھی میری بیماری ایسی تھی کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا تھا میں بس دکھ اٹھائے جا رہی تھی اور میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اپنے جیون میں مجھے صرف دو کاملا آنسو ملے اور کچھ نہیں میرا جیون ایک طرح سے نرک سا بن گیا تھا اس طرح کی پریستی میں جب میں اپنے پتی کو دیکھتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کبھی کبھی وہ مجھے دیکھ کر چڑھنے لگتے تھے اور وہ کبھی کبھی بولنے لگتے کہ ایسی پتنی رکھنے سے کیا فائدہ ایسا بول کر میرے پتی میرا مجھاگ بھی اڑاتے تھے ششکالہ میری بہن ہے ششکالہ کے جیون میں اس کے پریوار میں میں نے کئی بار دیکھا ہے پتی دارو پکر آتا ہے اسے مارتا ہے جھگڑا کرتا ہے بہت دکھی جیون وہ ویتیت کر رہی تھی میرے پریوار کی شانتی چھن گئی تھی میرے پتی نے کام کے لیے ایک موٹر والی ناؤ خریدی تھی اس کی موٹر بیچ کر انہوں نے شراب پی لی میں بہت پریشان تھی میں اور میرے پانچ سال کی بچی بس روتے رہتے تھے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ میں سوچتی تھی کہ یہ پریوار کتنا خوش ہے اس کا پتی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے میری بھی اچھا ہوتی میری چھوٹی سی بچی بھی مجھ سے بولتی تھی پتا جی دارو پکر آئیں گے کیا وہ کہیں آ کر ماریں گے تو نہیں ڈر کے پوچھتی تھی ایسی بھائیانک پریشتی تھی کے بیچ جب میں اپنی جندگی کو جا رہی تھی تو دو آجار گیارہ چینگا لیڈی میں جو میدان ہے وہاں پتا چلا کی پراتنے سبھا ہونے والی ہے اس سبھا میں جا کر میں شامل ہوئی یہ سوچ کر کی کیا مجھے چھٹکارہ ملے گا ایسا سوچ کر بہت ہی دکھی عوستہ میں میں اس سبھا میں پہنچی پہلے دن کی سبھا میں کئی چمتکار ہوئے ایسا میں نے لوگوں سے سنا تھا اس لیے دوسرے دن کی سبھا میں میں پہنچی منچ پر بھائی مہن جب پراتنہ کر رہے تھے اس سمائے انہوں نے کئی سارے گیٹ بھی گائے اور اگنی سامر تھے اس جگہ پر اتر کر آیا اور کہا کہ ایشو اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں جو بھی شیطان کے بندن میں چکڑے ہوئے ہیں انہیں اسی کشن ایشو چھو رہے ہیں بول کر جب بھائی مہن پراتنہ کر رہے تھے تو اس سمائے میرے چاروں اور اگنی سی چھائی سمائے میرے پیٹ میں جو کانٹ دکھائی پڑ رہی تھی اس کا درد اور زیادہ بڑھ گیا تھا اس سمائے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے اور میں جور سے رو رو کر وہاں پراتنہ کرنے لگی مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے کیونکہ درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میرے پیٹ کے اندر اتنا بھیانک سا درد اٹھنے لگ گیا تھا انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے پراتنہ کی کہ شیطان کا جو بندن ہے وہ اسی سمائے ٹوٹ جائے ایسا بول کر انہوں نے پراتنہ کی اور اس پراتنہ کے دوران ہی میرے پیٹ کے اندر جو کانٹ تھی وہ میرے موں کے اندر سے باہر نکل رہی ہے ایسا میں نے آبھاس کیا اس کے ساتھ ساتھ مجھے درد بھی ہوا یہ میں نے خود دیکھا میرے کانوں دوارا اگنی گھسی ہے ایسا میں نے احساس کیا اور ایسا ہوتے ہی میں جہاں بیٹھی تھی وہیں پر بے ہوش ہو کر لیٹ گئی اور بے ہوشی دور ہونے کے بعد جب میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے اپنے پیٹ کو چھوکا دیکھا بے ہوش ہونے سے پہلے میرے پیٹ کے اندر نیچے کی طرف جو گھاٹ ہوتی تھی جسے درد ہوتا تھا وہ نہیں تھی اور میرا شریر ایک دم ہلکہ ہو گیا مجھے آباز ہوا اس کے بعد وہاں پر پراتھنا کتب ہونے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹنے لگی اور اپنے گھر پہنچ کر میرے شریر میں جس جگہ پر گھاٹ ہوا کرتی تھی اس کی میں نے جانچ کر کے دیکھی اور اپنے پیٹ کو جور جور سے دبا کر دیکھا اس کی جانچ کی تو مجھے کوئی گھاٹ نہ کوئی درد دکھائی دیا میرے شریر کے اندر جو گھاٹ کی بیماری تھی وہ دور ہو گئی یہ جان کر پر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس صبح میں پرمیشور نے مجھ سے ایک پیسے کا خرج کر آئے بینا بینا کسی بھیٹ کے مفت میں میری جو بیماری تھی اسے پرمیشور نے پوری طرح چنگہ کر دیا میرا جو رکت پات تھا ہر مہینے جو سراغ ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں پریشان تھی اس بیماری سے ایشو بیتا نے مجھے چھٹکارہ دلائیا اب میرے شریر میں کسی طرح کا کوئی درد نہیں ہے پوری طرح سے چنگہ ہو گیا ہے پرمیشور نے آشرباد دیا ہے ساتھ سال سے میرے شریر میں جو بیماری تھی رکت ستراغ کی جو بیماری تھی اور پیٹ میں جو گاٹ تھی ایشو بیتا نے ایک ہی پراتھنا سبھا میں پوری طرح سے چنگہ آئی دے دی اس کے بعد میرے شریر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی درد نہیں ہوا میں اپنے سارے کام بینا کسی کی ساہتہ کے خود کرتی ہوں اور میں اپنی بچی کے ساتھ پتی کے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہی ہوں کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھایا پجاریوں کو دکھایا جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن ایشو پیتا نے مجھے چنگہ کیا مجھے چنگہی دینے والے ایشو پیتا کو میں کروڑوں کروڑ دھنیواد دیتی ہوں پریے بندووں ایشو مسیحی کے نام سے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پربو ایشو آپ سے پریم رکھتے ہیں اس لیے آپ کے لئے ایک چمتکار کرنے کے لئے آج کے دن اس کارکرم کے دوارہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کو کسی ایک کارے میں چمتکار کیا عوشکتہ ہے اس لیے تو آپ یہ کارکرم دیکھ پائیں اس پرکار سے پربو نے آپ پر کرپا کی ہے آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہوں ایشو مسیحی آپ سے پریم رکھتے ہیں وہ آپ سے پریم رکھتے ہیں اسی لیے آپ کے لئے چمتکار کر کے وہ آپ کو پرسند رکھنا چاہتے ہیں ایشو چمتکار کرنے والے پرمیشور ہیں اس کے لیے بائیبل میں کیول ان کے وچن ہی نہیں دیے گئے ہیں وہ آج بھی اس پرکار کے چمتکار کرتے آ رہے ہیں ایسا ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ نے ایک عدبد گواہی دیکھی بھی اور سن 2011 میں یہ چمتکار ہوا تب سے لے کر آج تک وہ ایک سوست جیون ویعتید کرتی آ رہی ہے ایسی اس بہن نے خود گواہی دی آپ نے دیکھا اس چمتکار میں آپ چنگائی نہیں ملی لیکن پرآرث نا کے سمیں ایک دشت آتما اس کے شریر سے باہر نکلی اس نے بتایا کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی اور جیسے دشت آتما باہر نکلی اس کی بیماری دور ہو گئی کئی بیماریوں کا دشت آتما کارن ہوتی ہیں دشت آتما کے کارن کوئی بیماری اگر ہمارے شریر میں آ جائے تو وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگی یہاں تک کی سکین کی ریپورٹ میں بھی کچھ نہیں دکھے گا کیونکہ یہ شیطان کا ایک بندھن ہوتا ہے پویتر شاستر میں لُوکا رچت سو سم چار تیرہ میں بیماری سے پیڑی تھے وہ کبڑی ہو جاتی ہے وہ سیدھی ہو کر چل نہیں پاتی تھی جھک کر زمین کو دیکھتے ہوئے ہی چلتی تھی 18 سالوں سے کتنے ویدیوں سے علاج کرایا ہوگا چنگائی پانے کے لیے کتنوں کے پاس کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا دوائی وغیرہ لی ہوں گی لیکن چنگائی نہیں ملی کسی بھی پریاس میں اسفلتہ ملتی تھی اس لیے اداس من کے ساتھ اب ویدیوں کو دکھانے سے کیا فائدہ سارا کا سارا پیسہ خرچ ہو چکا ایسا مان کر بیماری کی عوستہ میں ویدناہ کے ساتھ جینے کی اس نے عادت ڈال وہاں آئی تھی عیشو اسے دیکھ کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور پربو کہتے ہیں ایسا بول کر اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہ تورنت کھڑی ہو کر پرمیش ور کی مہیمہ کرتی ہے عیشو کیا کہتے ہیں دیکھئے لوکہ تیرون ادھیائے کے سولہ میں وچن میں تو کیا اچت نہ تھا کہ یہ اس تری جو ابراہم کی بیٹی ہے جسے شیطان نے 18 ورش سے باند رکھا تھا سبت کے دن اس بندھن سے چھڑائی جاتی شیطان نے اسے باند رکھا تھا سب لوگ بیماری سمجھ رہے تھے لیکن اس کے پیچھے دشت آتما ہے یہ ایشو جانتے تھے اب اس بیٹی کو ہی دیکھئے کتنا علاج کرویا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں اس کے دربلتہ اور بیماری کے پیچھے ایک دشت آتما تھی اب آپ کے شریر میں بھی اس دشت آتما کے کارن کسی دربلتہ یا کسی روگ نے آپ کو جکڑ رکھا ہوگا کئی لوگ اس بات سے انجان ہو کا جی ون جی تے ہیں اس لئے بیماری سے چھٹکارا نہیں پاتے ہیں اب دیکھیں آپ کو خود سوچ نہ ہوگا کہ ڈاکٹر وں ایسی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے کئی بار نسوں کو ہڈیوں کو شیطان مروڑ دیتا ہے اس طرح سے آرثر آئیٹیز یا لکوے کی بیماری کے پیچھے شیطان کئی ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیں دربل بنا کر ہمارے شریر کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اس آج آپ کے جیون میں آپ کے شریر میں جو کشتی پہنچی ہے اس کا کارن دشت آتما ہو سکتی ہے آپ دربل ہو کر بیماری سے گرست ہوں گے سکھ شانتی کھو کر بہت الجن بھری ستھتی میں ہوں گے ہر طرف اسفلتا علاج کرانے میں پیسے خرچ کرنے میں اسفلتا اور دھوکھا دھڑی کے بیچ میں آپ گھرے ہو سکتے ہیں کیا مجھے چھٹکارہ ملے گا اس میں بدلاؤ ہوگا ایسا آپ سوچ رہے ہوں گے آج ایشو آپ سے بھینٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں پتہ آپ کو چھٹکارہ دلانے کے لیے اس بیٹی کو اس صبح ہمیں چھٹکارہ دلانے والے پربو آج آپ کے گھر میں جہاں بھی آپ ہیں وہ ہی آپ کو چھٹکارہ دلائیں گے اس کے دیکھ کر ترس کھا کر ان لوگوں کو چنگ کیا انہوں نے ترس کھا کر شیطان کی جکڑ میں جو لوگ تھے انہیں چھٹکارہ دلائیا وہ آپ سے بہت پریم رکھتے ہیں آپ پر ترس کھانے والے وہ ایک پرمیشور ہیں وہ آپ پر ترس کھا کر تڑپتے ہیں آپ جو کشٹ اور دکھ اٹھاتے ہیں آپ کے شریر میں جو وید نہ ہوتی ہے اسے دیکھ کر ان کا من ترس کھاتا ہے ان کے اندر ایک پرکار کی تڑپ اٹھتی ہے کہ میرے لوگ اس طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھ کر پربو کو ترس آتا ہے کیونکہ وہ آپ سے اتنا پریم رکھتے ہیں دوسرا وہ کیوں آپ کو چھٹکارا دلاتے ہیں کروز پر ہمارے لیے سب کچھ سہ چکے ہیں پاپ شاپ روگ سب کچھ وہ کروز پر ڈھو چکے ہیں اسی لیے ان کے اندر سے سامرت یہ پرکٹ ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے آپ کے لیے کروز پر سویم کی بلی چڑھا دی شیطان کی کریاؤں کو نشٹ کر کے پرمیشور کے پتر نے کروز پر جو اپنا لہو بہایا اس کے دوارہ شیطان کی شکتی کو انہوں نے نشٹ کر دیا اسی لیے تو ایشو کہہ کہ جب ہم ان کا نام پکارتے چھوٹکارہ ملتا ہے چنگائی ملتی ہے آشیرواد ملتا ہے آج آپ کو ایک چھوٹکارہ چاہیے چاہے جو بھی ہو ایشو آج چھوٹکارہ دلائیں گے وشواس رکھتے ہیں نا تو میرے ساتھ مل کر پرارتھ نہ کریں گے نا ہم پرارتھ نہ کریں تورنت آپ میں ایک چھوٹکارے کا بدلاو آئے گا شریر کا جو بھی انگ بادیت ہوا ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھیں آنکھوں کو کشتی پہنچی ہے تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں بردے یا لنگس یا شریر میں جہاں بھی آپ کو درد ہو رہا ہے بیماری کی جہاں سمسیہ ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھیں اب ہم ساتھ مل کر پر آردھ نہ کریں جہاں آپ ہیں وہیں سے ایشو مجھے چھوو مجھے چنگائی پردان کرو ایشو میرے لئے چمتکار کرو اس پرکار سے پکار رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ مل کر پرارتھ نہ کروں گا پر چمتکار کریں پر پتہ جو بھی بیمار ہو کر دربل ہو کر مجھے چھوٹکار چاہیے ایسا بول کر میرے ساتھ مل کر پرارتھ نہ کر رہے ہیں ان بچوں کے لئے میں پرارتھ نہ کر رہا ہوں پتہ میں تیری بیماری دور کروں گا ایسا تم نے وچن دیا ہے تم نے شیطان کے کریہوں کو پوری طرح نشٹ کیا جو بھی شیطان کے کریہ سے بادید ہو کر بیمار ہیں ناسور شیطان کی دشت کریہ سے جو دربل ہو گئے ہیں بیمار ہو کر آنسو بہا رہے ہیں ان ہر ایک کے اوپر تمہارا پویتر آتما کا سامر تھے اتر کر آئے میں پرارتھ نہ کرتا اپنے گھاؤ والے ہاتھوں سے چھوو اس کے لئے میں پرارتھ نہ کرتا پتا ان کے لئے تم چھوو ایسا بول کر جو بھی پرارتھ نہ کر رہے ہیں ان تم چھوو ناس بیماری لے کر آنے والی شیطان کے کریہ کو میں پھٹکار ہوں ایشو کے نام سے ہوں ایشو کے نام سے پرارتھ نہ کر رہے ہیں پرم پتا آمین آمین پریے بندوبوں پربو نے آپ کی پرارتھ نہ سنی آپ کو چھوٹکار بھی دلا دیا شیطان جب نکلے گا تو سب کو دھکا دے کر نکلے گا ایسا ضروری نہیں کئی لوگوں کو وہ بے دھوش کر دیتا ہے اور کئیوں کے شریر سے بڑے آرام سے دش ٹاتما نکل جاتی ہے آپ نے چھٹکار پا لیا ہے اب اس چھٹکار کو آپ بچا کے رکھیں روز پرارتھ نہ کریں وشواس کے ساتھ آپ پربو ایشو میں بنے رہیں پھر سے شیطان کی کریا آپ کو چھو نہ پائے اس پرکار سے ایشو آپ کو سمح لیں گے ایشو کی کرپہ آپ پر بنی رہے آمین رہے زیادی رہی 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 نولمو وری قٹی کرن دست 628 211 آف بڑا 044 35 45 45 45 45 email info at Jesus redeems dot org our website www. Jesus redeems dot com god bless you موسیقی